ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا تو اسلام علیکم سامین حیرت کے تحیر کے شاعر منیر نیازی کی نظم کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں اور نظم بڑی مقبول ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں مختصر آزاد نظم ہے اس کی حیت اور منیر نیازی ہمارے پاس باکمال شاعر ہیں پنجابی اور اردو کے شاعر ہیں آپ کو تحیر کا شاعر کہا جاتا ہے تو آپ وہ نامعلوم حصیات کا سراغ لگانے میں ہمیشہ یعنی نامعلوم کیفیات کا سراغ لگانا چاہتے ہیں اسی وجہ سے آپ کی شاعری جو ہے وہ گزی پٹی راہوں سے دور نظر آتی ہے تو آپ کو کمال فن اور ستارہ امتیاز کے اوار سے حکومت پاکستان کی طرف سے نوازا گیا ہے تو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں ضروری بات کرنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو اسے آواز دینی ہو اسے واپس بلانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں مدد کرنی ہو اس کی یار کی ڈھارس بندھانا ہو بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو کسی کو یاد رکھنا ہو کسی کو بھول جانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کر یہ بتانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں تو ساتھ سیار کتاب سے یہ نظم لی گئی ہے بہت امدہ نظم ہے منیر نیازی کی تو نظم کی ترتیب پوچھ یوں ہے کہ پہلا مصرہ آزاد ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں اس کے بعد ایک شیر اور شیر کے بعد پھر ایک آدھا مصرہ ہے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں دہر آیا جاتا ہوں تو یہی ایک خوبصورت ترتیب ہے تو نظم آزاد ہے لیکن اس کے اندر کافیوں کی اور ترتیب کی شاعر نے بڑی خوبی سے پابندی کی ہے جس کی وجہ سے روانی پیدا ہو گئی ہے تو ہمیشہ شاعر دیر کر دیتا ہے تو کچھ اہم چیزیں وہ بتاتا ہے کہ میں تو ہر کام میں دیر کر دیتا ہوں اور ان چیزوں کی کیفیت آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے شعر آگے بڑھتا ہے نظم آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے اس باتوں کی شدت آتی ہے جیسے ضروری بات کرنے وعدہ نبھانے میں کسی شخص جاتے شخص کو واپس بلانے میں شاعر سے دیر ہو جاتی ہے تو یہ ایک ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ جاتے کو روکنا اور واپس بلانا وہ لمحہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں دیر ہو جائے تو پھر جانے والا شخص چلا جاتا ہے مدد کرنی ہو اس کی یار کی دھارس بندانا ہو اپنے دوست کا حوصلہ بڑھانا ہو اس کو مدد کی ضرورت ہو پرانے رستوں پر اپنے واپس جانا ہو اور اپنے پرانے دوستوں پرانے عزیزوں پرانی چیزوں کو اگر سہارا دینے کی ضرورت ہو اور مجھے پتہ ہو شاعر کہتا ہے کہ میں ابھی دے سکتا ہوں لیکن اس میں بھی مجھ سے دیر ہو جاتی ہے تو شاعر اپنے ازلی دیر کرنے کی عادت یہ سستی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور یہی اس نظم کا مرکزی خیال ہے کہ شاعر نے سستی کی وجہ سے اپنے ان اہم کاموں میں بھی دیر کر دی جہاں اسے دیر نہیں کرنی چاہیے تھی گویا وہ کیفیت ہو گئی کہ غالب کہتے ہیں کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تری ظلف کے سر ہونے تک تو وہ منیر نیازی کا دیر ہو جاتی ہے ان کی ظلف سر ہونے تک بہرحال بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو کسی کو یاد رکھنا ہو کسی کو گھول جانا ہو اب شاعر نے بدلتے موسم دیکھنے ہوتے ہیں رنگ دیکھنے ہوتے ہیں شہر دیکھنے ہوتے ہیں شاعر اس میں بھی سستی برتتا ہے اور ان اہم کاموں سے جو شاعر کے لیے شاعر کے نزدیک اہم ہیں موسموں کی سیر عام بندے کے لیے تو اتنی اہمیت نہیں رکھتا ہے مگر شاعر سے اس میں بھی دیر ہو جاتی ہے اور شاعر ایک بہت اہم چیز سے محروم رہ جاتا ہے مگر آخری جو حصہ ہے وہ آخری جو شاعر ہے وہ بڑا باکمال کہ کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کر یہ بتانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں اور نظم ختم ہو جاتی ہے یعنی اتنا ہم کام شاعر نے اس سے وہ بھی رہ گیا کہیں کہ وہ کسی شخص کو مرتے ہوئے شخص کو ایک بہت بڑے غم سے بچا سکتا تھا مرتے شخص کو کہہ سکتا تھا کہ بھائی وہ جو تم جیسا سوچتے رہے تھے ویسا بالکل نہیں ہے ہاں میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں ہاں وہ بات ایسے نہیں ہے میں بھی تمہاری عزت تمہاری پرواہ کرتا ہوں تو مرتے شخص میں ہو سکتا ہے جان پڑ سکتی تھی لیکن شاعر اس مرتے شخص کو بھی اس مسئیبت سے نجات دلانے میں سستی برتتا ہے تو ایک انسانی نفسیات کی طرف اشارہ ہے اس کی بے پروائی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دماغ کی دنیا میں کھویا ہوا کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے مگر اس سے کچھ بھی نہیں ہو پاتا تو عملی زندگی میں اس سے بہت سی قیمتی چیزیں رہ جاتی ہیں تو اپنی زندگی کو مینٹین کرنے کا درس ہے برابر ہر طرف توجہ کرنے اور پرواہ کرنے کا روحانی زندگی ہو اپنے کام کی زندگی ہو اپنے ہنر کی زندگی ہو یا اپنے معاشرتی زندگی ہو گھرے لو زندگی ہو ہر چیز کو برابر سمجھ کر اور وقت دے کر جلتا ہے اور دیر نہیں کرنی کسی کام میں تو شاعر کا بہت اچھا پیغام ہے اور اس نے اپنے ایک ناکامی کو ہمارے لیے جو ہے وہ وسیلہ بنایا ہے کہ ہم اس سے چیزیں سیکھیں اور سمجھیں تو بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا